بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم میں یوز ہوتا ہے وہ آپ گرم یوز کریں گے تو آپ کا کھانا بہت اچھا کوک بھی ہوگا اور غزائیت سے برپور ہوگا آپ دیکھیں جی میں یوز کر رہی ہوں دیسی لوبیا ہے جیسے کہ لوبیا کی وہ ساری اقسام ہیں اس میں آپ کو راجما جن کو کڈنی بینز کہتے ہیں ایک وائٹ کلر کا لوبیا ہوتا ہے یہ لائٹ ریڈ کلر میں ہوگا اور اس کا سائز تھوڑا سا چھوٹا ہوگا یہ سپر لوبیا ہے اور یہ دیسی لوگیا ہے بہت ہی زیادہ سپر غزائیت ہے الحمدللہ اب ضرور بنائیے گا یہ دالوں میں آپ کے پاس ایک سپر آپشن آجاتی ہے کہ آپ ضرور اس کو یوز کیجئے یہ دیکھئے جی ٹیماتر ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے مکس کیا اور تھوڑا سا میں نے اس میں گرم پانی ایڈ کیا ہے اس میں نمک خلدی اور لال مرچر ڈالنے سے پہلے میں نے اس میں تھوڑا سا گرم پانی ایڈ کر دیا ہے اور اب میں ایڈ کر رہی ہوں اس میں ون بائی ون سالڈ لال مچ پاودر ہلدی اس طرح سے اور جو زیرہ ہے میرے پاس زیرہ کو میں اینڈ پر یوز کروں گی گرم اس کو روست کر لوں گی زیرے کو تھوڑا سا گرم کر لوں گی اور آپ دیکھیں جی پانچ سے تین منٹ کے لیے میں نے جو تھا مسالے کو بھون لیا اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں لوبیا لوبیا اس میں ایڈ کیجئے تین سے چار منٹ کے لیے اس کو اس طرح سے بھونی ہے اور اس کو پریشر ککر میں پکائی ہے بہت بہتر ہوتا ہے کہ اگر لوبیا کے ساتھ پورے جو ہیں آپ یہی فیل کریں کہ جیسے آپ کالے چنے بنا رہے ہو کابلی چنے بنا رہے ہو جس طرح کہ آپ چنے بناتے ہیں رات کو بھگو دیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے بلکل اسی طرح اگر آپ لوبیا کو بھی رات کو بھگو دیں تو بہت بہتر ہے اگر آپ رات کو نہیں بھگو دیں تو میک شور کریں کہ اس کو تین چار گھنٹے تو ضرور بھگو کے رکھ دیجئے اور کوشش کریں کہ پریشر ککر میں پکائیں اور جلدی بن جاتا ہے اور بہت ہی اچھا یہ ہمارے پاس ریڈی ہو جاتا ہے انشاءاللہ یہ میرے بھائیوں کی موسٹ فیورٹ ڈیش ہے اور بہت شوک سے کھاتے ہیں اور اس لیے اس کو پکانا اور کھانا مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور ساتھ ہی مجھے میرے بھائیوں کی یاد بھی آ رہی ہوتی ہے کہ ان کو بہت پسند ہے اب دیکھیں جی اس طرح سے اچھے سے مکس کیا اور اب میں نے اس کو لگا دیا تھا پریشر ککر میں نے پریشر میں تین سے چار ویسل کے لیے اس کو پریشر لگا دیا تھا دیکھیں جی ابھی ہم میں نے پریشر ککر کھول دیا تو ہمارا لوبیا جو ہے الحمدللہ بالکل ریڈی ہو چونکہ الحمدللہ بہت ہی مزے کا جو لوبیا تھا وہ بنا بچوں کا بہت پسند ہے اور گھر والے شوک سے کھاتے ہیں اور ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو زیرہ تھا میرے پاس اس کو میں نے رکھ دیا جولے کے اوپر آپ جو بھی جیسے گرم مسالہ ہوتا ہے اگر آپ اس کو فریش یوز کرتے ہیں اس کو فریش جو ہے آپ اس کو پیستے ہیں اور زیادہ جو ہے فریش خوشپو نکلتی ہے آپ دیکھیں کہ زیرا جو ہے ہمارے پاس بلکل ریڈی ہے جیسے ہی آپ کو خوشپو آنا فیل ہو جاتی ہے تو آپ اس کو جو ہے مکس کر لیں آپ دیکھیں اس میں میں یوز کریں اس کو کونڈی میں اس طرح سے میں اس کو مکس کروں گی اچھے سے اس کا پاورڈر بنا لوں گی اور کچھ ابھی اور کچھ گارنیشنگ کے لیے میں نے رکھ دیا تھا کچھ اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اور ضرور لوبیا ٹرائی کیجئے گا الحمدللہ بہت ہی مزے کا تھا اور آپ کو بہت پسند آئے گا انشاءاللہ اور ہمارا لوبیا بہت ہی مزے کا ہمارا الحمدللہ ریڈی ہے اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اپنا بہت سراحیال رکھے اور اس کو روٹی تندوری روٹی کے ساتھ کھائیے نان کے ساتھ کھائیے اور بہت انجوائے کریں گے لیکن اس میں کھانے سے پہلے لیمن ضرور ساتھ رکھیں لیمن کے ساتھ مزہ دوبالا